اسلام علیکم ویلکم بکتہ مائی چینل ویلکم بکتہ مائی نیو بلیوک تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو میں آپ جب لوگوں سے شیئر کرنے جا رہی ہیں کیٹس کی کچھ سٹوریز جو کہ بلکل ہی ریال ہیں آپ ایک ہی نہیں کر پائیں گے میں بھی ایک ہی نہیں کر پا رہی تھی میرا بھی یہی بلکل یہی آپ لوگوں کی طرح تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو چلے ہم دیر نہ کرتے ہوئے سٹوریز کی طرف چلے جاتے ہیں تو میرے گھر میں کافی ساری کیٹس ہیں یہ نہیں کہ مجھے مجھے بہت ہی معصوم ہوتی ہے آپ لوگ بگر ان کو بچپن سے ہی پا لیں گے تو نہیں آپ کو بہت زیادہ اچھی لگیں گے بلکل اس طرح ہوتی جس طرح بچے ہوتے ہیں اسی طرح آپ اگر ان کو بچپن سے ہی پا لیں گے تو یہ بلکل آپ کی بات سمجھیں گے ایک بچے کی طرح ہی یہ مطلب ریاکٹ کرتے ہیں اور ہر طرح سے مطلب بھی اپنے آپ کو اچھا چاہتے ہیں جی طرح بچہ چاہتا ہے کہ مجھے امپورٹنٹ دی جائے امپورٹنٹ دی جائ مجھے خیال رکھا جائے بھی بلکل اسی طرح کرتے ہیں جب آپ جین کریں جب انہیں بھوک لگتی ہے تو یہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمیں نین سے اٹھاتی ہیں اور بلکل اس طرح جس طرح ایک گھر کا میمبر کو بھوک لگتی ہے تو وہ ہمیں نین سے آکے اٹھاتا ہے تو بلکل اسی طرح اٹھاتی ہیں زیادہ پریشان نہیں کرتی نہ ہی کسی کھانے میں مو مارتی ہیں بلکل بھی ایسا نہیں ہے یہ میرے کیٹ ہے جو بہت ہی زیادہ ماشیلہ ماشیلہ سے خوبصورت ہے تو یہ کی کیٹ نا تھی تو سوری یہ کیٹ بہت ہی شیطانی کرتی ہے یہ ہر چیز سے کھیلتی ہے یہ بلتی ہے کہ مجھے بس کھلا رہی تھا ہم بچہ ایک ہوتا ہے کہ مجھے کھلایا جائے میں گیم کھیلوں تو میرا کھانے کا ٹائم اور اس کا ہر سے اب یہ سو رہے ہوتے ہیں ہم پجر کے ٹائم پر تو یہ آکے ہمیں اٹھاتی ہے اور پھر اسے کھانا دینا جب نماز کے لیے ہموں لوگ اٹھتے ہیں تو یہ بلکل سائیڈ میں جا کے کھڑی ہو جاتی ہے اسے پتا ہے کہ اسے کھانا دیا ج جائے گا تو پھر اس ٹائم پہ نا ہم رات کے ٹائم میں ان کا کھانا رکھ کے سوتے ہیں پر پتا ہے کہ گھر میں جسے ماوس ہو جاتے ہیں چوہے وغیرہ تو وہ نا کیا کرتے ہیں کہ ان کے نا ان کے بلتنوں سے کھانا کھا لیتے ہیں اور کبھی کبھی ان کو بھوک لگتی تو یہ خود بھی جا کے کھا لیتے ہیں تو اس وجہ سے نا ان کا کھانا ہم ڈال کے رات میں سوتے ہیں پھر صبح کے ٹائم پہ یہ نا صبح صویرے اٹھ کے ان کا کھانا ان کو دیا جاتا ہے اور یہ کیک کے اور نا پروض وغ اگرہ بہت شوک سے کھاتے ہیں تو ان کے لیے کیر کا لگواتا ہے ہم نے ٹائم میں نہیں رکھی ہوئی کیٹ کی جب انہیں بھوک دیتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کھانا کی ضرورتیں میں دن میں تھے تین سے چار بار کھانا نہیں دیتی میں جب بھی دیکھتی ہوں کہ بیٹھے ہوئیں یا کچھ انہیں تو ان کو کھانا لازمی دیکھتے ہیں کیونکہ یہ تو بے زبان ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ ہم لوگوں نا ہم ان سے مانگیں یا ہم انہیں کچھ کہے اور انہیں اپنے زبان سے بھی نہیں بولتے تو پر ہم کو سمجھنا چاہیے خدا کی اسی مخلوق ہے جن کا خیال ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا خیال کرے گا کیا ہوگا اگر تھوڑے سے اتنی زیادہ کھانے میں سے اگر تھوڑا سا کھانا ان کو دے دیا جائے تو ہمارا تو کوئی کمی نہیں آئے گی اس میں پر ان لوگوں کو مل جاتا ہے یہ تو اسی بے زبان مخلوق ہے جو اپنے لیے کچھ خود نہیں کر سکتی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان طرف اس طرح متوجہ کر دیا ہے کہ انسان خود ہی جو دل رحم مالا ہوتا ہے وہ خود ہی سمجھ جاتا ہے تو وہ ان کو کھانا دیتا ہے بہت سے لوگ ان سے اتنی زیادہ میں نے ہمارے ہی سائیڈوں میں ہمارے ہی گھروں کے ہمارے ہی محلوں میں بہت سے لیگر سے ہوتے ہیں جو ان کو دیکھ کے ان سے ہی کرتے ہیں ان سے بہت زیادہ کرہت کرتے ہیں بہت زیادہ مطلب کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ ایسی ہیں یہ مطلب کھانے کو خراب کر جاتی ہیں بلکل بلکل بھی ایسا نہیں ہے کھانے کو بلکل بھی خراب نہیں کرتی اگر آپ ان کا صحیح سے خیال کریں گے تو یہ اپنے کھانا کھا کے کھول سائیڈ میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں تو ایسی لوگوں سے مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ اللہ کی بنائی مخلوق سے کیسے اس طرح کے کیڑے نکال سکتے ہیں تو آپ کو سمب نہیں کرنا چاہے آپ ایک کین کریں نا یہ اتنی سادہ بلیاں ہیں تو میری جو بچی ہے اس کو مطلب ڈال آپ ایک کین نہیں کر سکتے ہیں کہ ڈال اب کیا چیزے ہیں تک یہ پرشنٹیٹس ہیں تو وہ ڈال روٹی تک یہ اتنی آسانی سے کھا دیتی ہیں تو آپ خود ہی سو سکتے ہیں جو بلیاں بیچاری باہر کھونتی ہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا وہ اسی طرح مر جاتی ہیں تو پلیز اگر آپ کے بھی ازگید کوئی بلیاں ہیں یا کچھ بھی آپ بھی ان کے خیال کریں اللہ تعالیٰ اس کا حضر آپ کو ضرور دے گا اور آپ اگر کسی بھوکی کو کھانا کلاتے تو اس کا ثواب کیا ہوتا ہے آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے آج کل کوئی اتنا انجان تو نہیں ہے تو یہ ہر کچھ کھا لے دیئے ہر کچھ یہ نہیں کہ خاص ہم پرسنل کوئی چیز لے کے رکھیں نہیں یہ سب بلکل بھی نہیں ہے ہم اسے جو دیتے ہیں وہ ہی کھاتی ہیں یہ ہی کیٹ سے تو اب یہ جو چھوٹے بچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی کیٹ کے ہیں میں نے ان کو یہاں تک کہ دیکھا ہے یہ میری بلی تھی اس نے چار کیٹن کیا تھا میں نے ویڈیو میں پہلے بھی شیئر کیا تھا تو آدمی کے ایک اس طرح کی ویڈیو کہ میں نے ان کو آپس میں بات کرتے ہو دیکھا مجھے اپنی مطلب آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک بلی ہماری جو بنے شروع میں دکھائی تھی بلک کلر کی اولیتی تھی اس کی ماں آئی اور نہ اس سے مطلب اپنی ہی زبان میں کچھ طرح کی بات کر رہی تھی اس کے کان میں پتہ نہیں کیا جا کے بولا اور وہ پھر اٹھ کے باہر کی طرف چلی گئی اور اس کے موں سے بلی کی آواز بھی نہیں آئی مطلب موں ہلاتے ہوئے کچھ اس نے کہا اور اس نے اس کو دیکھا اپنی ماں کو تو وہ ایک دم باہر نکل کے چلے گا اور اوپر سے بلی بھی چلے گئی بلی کی کافی ساری سٹوریز ہیں اس طرح کی میں آپ لوگوں سے وہ بھی آگے شیئر کروں گی مجھے اپنی حقوں پر خود یقی نہیں آتا ہے کہ یہ تو اللہ کی حقوق ہے آپ لوگ ان سے بہت اچھا بڑھتا ہو کرے اللہ آپ کو ان کا عجر ضرور دے گا اور باقی رہی کھانے کی بات کھانا تو خدا دیتا ہے اپنے رسک میں سے رسک بڑھانے دسترخوان وسیع کریں گے تو اللہ تعالی آپ کے دسترخوان کو بھی وسیع کرے گا تو لوگوں کی باتوں میں مت آئیں لوگوں کا کام ہے اس طرح کی باتیں بنانا جو آپ کا دل کہے آپ وہ کرے اور اپنے لیے چیئے چھوڑ دے لوگوں کو تو میں جاتی ہوں آپ لوگوں سے جاتے اپنے ایک ویڈیو میں ملوں گی بائے بائے